دو سو دن سے زیادہ کی جنگ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ اسرائیلی سینکوں کو گھیر کر ہماس نے مارا ہے سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ہماس نے سرنگ میں پہلے اسرائیلی سینکوں کو گھوچنے دیا پھر سرنگ کو ہی دھماکے سے اڑا دیا جس میں کئی اسرائیلی سینک مارے گئے ہیں دیکھیں ریپورٹ ہماس کا یہ ویڈیو دل دہلا دینے والا ہے دو سو دن کی جنگ کے بعد ایک بار پھر سے اسرائیلی سینکوں پر ہماس نے بے حد خونی اور گھاتک حملہ کیا ہے ہماس کے لڑا کے ایک سرنگ سے اسرائیلی سینکوں کو گھسیٹ کر باہر کی طرف لے جا رہے ہیں ہماس نے اپنے اس ویڈیو میں دعبہ کیا ہے کہ ہم نے سرنگ یدھ میں اسرائیلی سینکوں کو نہ صرف جان سے مار ڈالا ہے بلکہ کئی اسرائیلی سینکوں کو بندھک بنا لیا ہے ان کے ہتھیار بھی زبط کر لیا ہے یہ ویڈیو اتری غازہ کے زبالیا کیمپ کا بتایا جا رہا ہے ہم آپ کو ایک انیمیشن کے زریعے بتاتے ہیں کہ آخر ہماس نے اسرائیلی سینکوں کو اتنی آسانی سے کیسے مار ڈالا کیونکہ اسرائیلی سینکوں کے پاس نہ صرف گھاتک ہتھیار اور ہائی ٹیکنلوجی موجود تھی بلکہ مرکاوہ ٹینک اور فل بیک اپ پیچھے سے موجود تھا ہماس کے درجن بھر لڑاکوں نے سب سے پہلے جان بوچ کر سورنگ میں اپنی لوکیشن اسرائیلی سینکوں کو دکھا دی جیسے اسرائیلی سینکوں کو لگا کی سورنگ کے اندر درجنوں ہماس کے لڑاکے چھپے ہیں وہ تورند گھاتک ہتھیاروں کے ساتھ سورنگ میں گھس گئے سورنگ میں اسرائیلی سینہ کے سپیشل یونٹ کے کمانڈو گھسے تھے جیسے ہماس کا پیچھا کر دے ہوئے اسرائیلی سینک سورنگ میں گھسے تب ہی سورنگ میں ہماس نے زوردار تھماکے کر دیے اور ان پر گولیوں کی بوچھار کر دی ہماس نے دعوا کیا ہے کیوں اس نے اسرائیل کے کئی سینکوں کو سورنگ میں مار ڈالا ہے اور اسرائیل کے سپیشل فورس کے کمانڈوز کو بندھٹ بنا لیا ہے الکسم بریگرڈز کے پروکتہ ابو عبیدہ نے کہا ہمارے لڑاکوں نے اسرائیلی سینہ کو لالچ دے کر ایک سورنگ کے اندر حملہ کروایا اور پھر اسرائیلی سینکوں کو مار ڈالا خون کے آنسو روئے نیتنیاہو دو سو دن باد بدلا سات اکٹوبر دوہزار تیس کے بعد سے اسرائیلی سینہ غازہ پٹی کو اسی فیصدی تک تباہ کر چکی ہے لیکن ہماس کے لڑاکوں کو ختم نہیں کر پائی ہے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ہماس کے لڑاکے اب ان جگہوں پر حملہ کر رہے ہیں جہاں نیتنیاہو دنیا کے سامنے دعوے کر رہے تھے کہ اتری غازہ اور جبالیا علاقے سے ہماس کے لڑاکوں کا پوری طرح سے خاتمہ کر دیا گیا ہے لیکن حقیقت میں ہماس کے لڑاکے نہ صرف دکشنی غازہ کے شہر رفا میں حملے کر رہے ہیں بلکہ اتری غازہ میں بھی اسرائیلی سینہ پر راکٹ لانچور اور ہتھیاروں سے حملے کر رہے ہیں کبر سے نکلا ہماس جبالیا میں پسا اس وقت اسرائیلی سینک رفا اتری غازہ دکشنی غازہ غازہ سٹی اور مدھیر غازہ میں جنگ کر رہے ہیں پشیمی دیشوں کے وار ایکسپورٹ ساپ کہہ رہے ہیں کہ دو سو دن سے زیادہ کی جنگ کے بعد اسرائیل رفا میں پس گیا ہے ذرا دیکھئے ہماس کے لڑاکے ہاتھوں میں ہتھیار لیے ایک بار پھر سے اسرائیل کے خلاف ایک جھٹ ہو چکے ہیں جنازے میں امڑی بھی ثابت کر رہی ہے کہ بھلے ہی اسرائیل دس ہزار سے زیادہ ہماس کے لڑاکوں کو مار چکی ہے لیکن ہماس کے لڑاکوں کی سنکھا میں ذرا بھی کمی نہیں آئی ہے چھے مائی دوہزار چوبیس سے دکشنی غازہ کے شہر رفا میں اسرائیلی سینہ نے حملے شروع کی رفا میں بیس دن سے زیادہ کی بھیشن جنگ میں اسرائیل کی آئیڈی ایف نے ہماس کے ستر ٹھکانوں پر ہوای حملے کیے اسرائیل کی آئیڈی ایف نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے سینکوں نے مرکاوہ ٹینک اور بھاری ہتھیاروں کے ساتھ رفا میں گراؤنڈ آپریشن کیے ہیں جو سفل رہے ہیں آئیڈی ایف کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے اس آپریشن میں پچاس سے زیادہ ہماس لڑا کے پوروی رفا میں مارے گئے ہیں اس کے علاوہ ہماس کی درجنوں سرنگوں کو تباہ کر دیا گیا ہے اسرائیل نے بھیشن حملوں کی وجہ سے رفا سے آٹھ لاکھ فلسطینی بھاگنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں لیکن اتنے بھیشن خونی حملے کرنے کے باوجود کیوں کہا جا رہا ہے کہ رفا میں اسرائیل بھنس گیا ہے اور ہماس کے لڑا کے اسرائیلی سینہ پر بھاری پڑھنے لگے ہیں ہماس کو جڑ سے مٹانے کی قسم کھائے بیٹھے اسرائیل نے غازہ پٹی پر زبردست طریقے سے بمباری کی ہے تاس کی ریپورٹ کے مطابق ہماس پولیت بیورو کے صدر سے اوسامہ حمدان نے بتایا تھا کہ ساتھ اکٹوبر سے لے کر 6 نمبر دوہزار دیس دن غازہ پر 35 ہزار ٹن وزکورٹوں سے بھرے بم گرائے گئے ہیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہماس کو مٹانے کے لیے اسرائیل کو کتنی بہاری قیمت چکانی پڑ رہی ہے ادھر تمام دباؤں کے باوجود نیتانیاہو رفا میں کھونی جنگ پر اتارو ہیں ہماس کی سرشتر شاکھا ایزے دین القسم بریگڑ نے کہا ہے کہ اس نے اسرائیل کے اشکلون بندرگاہ کی اور راکٹوں کی بہچار کی اور اتری غازہ میں جبالیا شہرنار کی شیبر میں ایک اسرائیلی کمانڈو سینٹر کو نشانہ بنا ہے ہماس کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل کے سب سے گھاتک مرکاوہ ٹینگ کو تباہ کر رہا ہے ان کے درجنوں سینکوں کو ہفتے بھر میں مار چکا ہے ہماس کے یہ دعویٰ ثابت کرتے ہیں کہ ہماس رفا میں اسرائیلی سینہ کو اپنے جال میں بھنسا چکا ہے ہماس کی دعویٰ کے مطابق اسرائیل کی طرف سے گرائے گئے بم پرمانو بموں سے ہونے والے نقصان سے بھی زیادہ ہیں یورو میڈ مونیٹر کے ریپورٹ کے مطابق ہمدان کی بات سچ بھی ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ ہیروشیما پر گرائے گئے پرمانو بم سے ہوا نقصان پندرہ ہزار ٹن ویس فوٹکوں کے برابر ہونے والی تباہی کے سمان تھا ایسے میں غازہ پٹی پر گرائے گئے ویس فوٹک پرمانو بم سے بھی دو گناہ زیادہ شکتشالی ہیں غازہ پٹی کے کھل آبادی تیس لاکھ ہے جس میں سے دس لاکھ کے قریب اکیلے اس کی راجدھانی غازہ سٹی میں رہتے تھے غازہ سٹی پٹی کے اتری حصے میں موجود ہے جہاں اسرائیل نے سب سے زیادہ بمباری کی تھی ادھر پردھان منتری میتنیاہو نے رفا میں آپریشن نقبہ جیسی جنگ شروع کر رکھی ہے جس کی وجہ سے پندرہ لاکھ فلسطینی رفا سے بھاگنے کو مجبور ہو رہے ہیں غازہ ید اب اس دور میں پہنچ چکا ہے جہاں لاشیں گناہ بھی مشکل ہو گیا ہے لیکن اب سوال اڑتا ہے آخر دو سو دن کی جنگ کے بعد بھی حماس اسرائیلی سینکو کو مارنے اور بندھک بنانے کا دعویٰ کیسے کر رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اسرائیل کو غازہ جنگ بہت بھاری پڑ رہی ہے اور یہ تصویریں آپ کو دکھائی اور آگے بھی کچھ تصویریں ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے دو سو دن سے زیادہ کی جنگ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ اسرائیلی سینکو کو گھیر کر حماس نے مارا ہے سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ حماس نے سرنگ میں پہلے اسرائیلی سینکو کو گھسنے دیا اور پھر سرنگ کو ہی دھماکے سے اڑا دیا جس میں کئی اسرائیلی سینکو مارے گئے ہیں یہ پوری خبر آپ نے دیکھی پورا پیکج آپ نے دیکھا کہ کہاں کہاں پر آخر کیسی کیسی استھیتی بنی دو سو دن سے زیادہ کی جنگ میں ایسا پہلی بار ہوا کہ جب اسرائیلی سینکو کو گھیر کر حماس نے مارا ہے ان تصویروں نے اسرائیل میں توفان لا دیا ہے غازہ کے سرنگوں میں گھسیج کر لے جا رہے اسرائیلی سینکو کوئی آم فوجی نہیں ہے یہ اسرائیل کے سب سے خطرناک کمانڈو مانے جاتے ہیں یہ ہے اسرائیل کے سیل کمانڈو جنہیں شایتے تھوٹین یونٹ کے نام سے جانا جاتا ہے شایتے تھوٹین اسرائیلی نوسینہ کا ٹھیک ویسی ہی کمانڈو یونٹ ہے جیسے امریکہ کے سیل کمانڈو ہوتے ہیں یہ یونٹ اسرائیل کے انٹیلیجنس گروپ شن بیت کے تحت آپریٹ کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ حماس کے حملے نے شایتے تھوٹین کمانڈو کی پوری ٹیم کے رتبے کو چٹنا چور کر دیا ہے پورے اسرائیل میں یہ ویڈیو وائرل ہو چکا ہے ان تصویروں کو دیکھ کر نیتانیاہو کے کیبنٹ میں کوہرام مچ گیا ہے جس اورس کو اسرائیل کی سب سے ایلیٹ کمانڈو یونٹ مانا جاتا تھا اس پر حماس نے پوائنٹ بلانک رینج سے حملہ کیا ہے شایتے تھوٹین یونٹ پر ہوئے اس حملے میں کتنے کمانڈو مارے گئے کتنے کمانڈو بندھک بنے اس پر پورے اسرائیل میں خاموشی چھائی ہوئی ہے غازہ کے شایتے تھوٹین کا مارا جانا نیتانیاہو کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے حماس کا دعویٰ ہے کہ اس نے کئی اسرائیلی کمانڈو کو بندھک بنا لیا ہے اب جبالیا میں حماس اور شایتے تھوٹین کے بیچ ہوئے اس اینکاؤنٹر کی بشتی کیسے ہو رہی ہے اسے بہت گھوڑ سے سمجھئے گا کیونکہ اسرائیل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اس کے سینک غازہ میں ہوئی لڑائی کے دوران بندھک بنا لیا گئے ہیں حماس نے جو تزویریں جاری کی ہیں اس کے کمانڈوز کے کپڑوں اور ہتھیاروں میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اس اینکاؤنٹر میں شایتے تھوٹین یونٹ شامل تھے اس میں ہے چک گھڑ راجی کی بنی ہوئے سکورپین ایو رائیفل جو صرف ازرائیل کی شایتے تھوٹین کمانڈو یونٹ استعمال کرتی ہے سکورپین ایو رائیفل میں آگے لگا ہے سائلنسر اس کا استعمال بھی ازرائیل کی سیل کمانڈو یونٹ یعنی شایتے تھوٹین ہی کرتی ہے شایتے تھوٹین ازرائیل کی خفیہ ایجنسی شن بیت کے تحت آتی ہے اور شن بیت کے ریپورٹنگ ازرائیل کی پردھان منتری یعنی بین امین نیتنیاہو کو ہے یعنی اگر غازہ کے جوالیہ میں شایتے تھوٹین کو ہماس میں گھیر کر مارا ہے تو سمجھ لیجئے کہ پورے ازرائیل اور خاص کر ان کے کیبینٹ میں سب سے بڑے ٹارگٹ پر بین امین نیتنیاہو ہی ہوں گے غازہ میں یدھ کے دوران فوج اور خفیہ ایجنسیوں پر پورے کنٹرول کے لیے اس کی کامیابی اور اس کی ناکام دونوں کو لے کر اس وقت نیتنیاہو کیبینٹ میں بہت بڑی جنگ چل رہی ہے ایک طرف غازہ کی سڑکیں نیتنیاہو کے دھماکے سے دہل رہی ہیں دوسری طرف ازرائیل کی سڑکوں پر ایسا ہاہکار مچا ہوا ہے کہ نیتنیاہو کی ستہ ڈول رہی ہے ایک طرف ازرائیل غازہ پر لگاتار بم گرا رہا ہے تو دوسری طرف تیل عویب کی سڑکیں نیتنیاہو کے خلاف ناروں سے گونت رہی ہیں غازہ کا یدھ اب ایسے لیول پر پہنچ گیا ہے جب ہماس سے زیادہ ازرائیل کی پبلیپ گری ہوئی ہے نیتنیاہو ان پردرشن کر رہے لوگوں کے بیچ ویلن بن چکے ہیں کیونکہ ہماس تو سیز فائر کے لیے تیار ہے لیکن ازرائیل بمباری روکنے کے لیے راضی نہیں پبلیپ کے گصے کا سائیڈ ایفیکٹ وار کیبینٹ میں پہنچ گیا ہے اس پردرشن اور اس ہنگامے کے بیچ ازرائیل میں ستہ کے گلیاروں اور بند کمروں کے بیچ کچھ ایسا ہو رہا ہے جسے دنیا کے سامنے آنے سے روکا جا رہا ہے لیکن ازرائیل کی میڈیا نے پردہ پاش کر دیا ہے ازرائیل کی میڈیا کا دابہ ہے کہ ازرائیل کے وار کیبینٹ میں بڑا جھگڑا ہو چکا ہے جیروسلم پوسٹ میں جو خبر چھپی ہے اس سے لگتا ہے کہ پردھان منتری بین ایمین نیتنیاہو اور رکشہ منتری یواؤ گیلنٹ کے بیچ ہو گئی تو تو میں میں ٹائمز آف ازرائیل میں یہ خبر چھپی ہے کہ میلیٹری چیف نے کہا ہے کہ نیتنیاہو کے پاس غازہ کو لے کر کوئی نیتی نہیں ہے نیتنیاہو پبلک سے لے کر اپنے وار کیبینٹ تک گھر چکے ہیں کمانڈر سے لے کر منتری بتا رہے ہیں کہ نیتنیاہو بلندر کر رہے ہیں یہ بات ساف کر دیں کہ ازرائیل کے بردھان منتری بینمین نیتنیاہو اور رکشہ منتری یواؤ گیلنٹ ایک دوسرے کے کڑے ویروت ہی مانے جاتے ہیں لیکن غازہ میں یدھ کو لے کر دونوں قریب ہے حالانکہ اب دونوں کی دشمنی سطح پر آ چکی ہے جب سے جبالیا میں اسرائیلی سینکوں کو بندھک بنایا جانے کے خبر پہلی ہے لیبنان میں جشت بنایا جا رہا ہے یہ لیبنان کی راجدھانی بیروت ہے اور یہاں لوگ فلسطین کا جھنڈا لے کر جلوس نکال رہے ہیں اب سوال ہے کہ اسرائیل کی پبلک کیا کرے گی کیا غازہ میں یدھ کو لے کر اسرائیل کے پردھان منتری اور رکشہ منتری کی لڑائی سڑک پر پہنچ جائے گی یا پہنچ چکی ہے اب شاید تیت تھرٹین یونٹ ہو غازہ میں جو زکم لگے ہیں اس کی بھرپائی کیسے ہوگی یہ دار نیتنیاہوں سے کیسے ہٹے گا سب سے بڑا سچ تو یہ ہے کہ قریب 2500 دنوں سے جاری یدھ کے بعد بھی اسرائیل اب تک حماس کو ختم نہیں کر پایا ہے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اسرائیل دکشنی غازہ کا پوری طرح سے صفایہ کرنے پر اتارو ہے لیکن اب تک اس کے یدھ والے لکش پورے نہیں ہوا ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلحال کے لئے اتنا ہے موسیقی